السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے پاس فاطم اللہ یہ دوہزار ایک کی مدل ہے یہ آپ سب گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی کی یہ جو ہے نا بائیس ہزار چند میں جو ہے اور گاڑی کے ایسی کے پینلت ریلیٹر کی ہے نا آج مصر آپ کا ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے یہ ایسی پینل بھی آن ہے یہ ایسی پینل میں اس پینل سے آن آف کر رہا ہوں یہ آن آف ہو رہا ہے اب یہ صرف فرنٹ والا جو پینل ہے یہ میں آن آف کر رہا ہوں تو یہ آن آف ہو رہا ہے لیکن جب میں ریئر والا بٹن دباؤں گا ریئر والا جیسی تو یہ جو ہے ہینگ ہو جائے گا ریئر والا جب میں بٹن آن کروں گا اس کے بعد یہ اسی والا بٹن جو ہے ہینگ ہو جائے گا تو ہمارا یہ کام نہیں کرے گا جس وقت تک ریئر والا آف نہیں کریں گے یہ سامنے آپ کے سامنے میں بٹن چھیڑا ہوں یہ کبھی کے باہر کرتا ہے اور کبھی کے باہر یہ نہیں کرتا اور یہ آپ چاہے کر سکتا ہے ریئر والا بھی جو ہے بلور جس سے تیز کام ہوتی ہے یہ بھی بٹن بالکل کوئی کام نہیں کرتا ہے یہ چھات کی اوپر بٹن لگا ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا وارک نہیں کرتا ہے لائٹ وارک کر رہی ہے لیکن یہ بٹن نہیں کام کرتا ہے یہ آپ چاہے کر سکتا ہے ہاتھوں پہ فل ایسی پہ دیکھتا ہے فل بلور پہ یان ہو رہا ہے نہ بلور کی سپیڈ کام ہو رہی ہے نہ ہاتھوں پہ کام کر رہا ہے نہ آپ ہو رہا ہے اور فرانٹ والا جو بٹن ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے جیدہ کہ آپ یہ ویڈیو میں چیک کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈی ٹی سی چیک کی ہے ڈی ٹی سی اس کے اندر آیا تھا بی چودہ بی ٹو لاسٹ کممünکیشن ویڈ فرانٹ پینل لائن اور بی چودہ بی ٹری لائن کممکیشن ریئر پینل مطلب فرانٹ پینل کا بھی کوڈ آ رہا تھا اور ریئر پینل کا بھی یہ کوڈ آ رہا تھا یہ ڈی ٹی سی کلیر کر دیں کبھی کلیر ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اب یہ آپ کے سامنے جب ریئر والا ایسی میں لگایا ہوا ہوگا ریئر والا پینان ہوگا تو اس وقت یہ کوڈ کلیر نہیں ہوگا جب ریئر والا یونٹ بند ہوگا اسی والا تو وہ یہ کلیر ہو جائے اور اس کے بعد جو فال کے ریلیٹک یہ ڈیٹر لسٹ کے اندر ہم چیک کر دیں ڈیٹر لسٹ کے اندر کوئی اس کی ریڈنگ میں کوئی فرق تو نہیں ہے یا کوئی اس کی سرو جو موٹر ہوتی ہے ایک اوپر نیچے کرتی ہے اس کے اندر پر نہیں مسئلہ ہے یہ ہم ڈیٹر لسٹ اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن لیکن ہمیں جو ڈیٹر لسٹ کے اندر سے کوئی چیز نہیں ملی جس سے ہم فال پکڑ سکیں اس کے بعد ہم نے ریپیئر مینویل کے اندر گئے جو گاڑی کا ریپیئر مینویل ہوتا ہے کمپنی اپریٹیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ساب سے ڈیٹی سی ساب سے پہلے چیک کی ہے لسٹ کممکیشن ڈیٹر لائن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دس سیکنڈ کے اندر آپ کو مسئلہ آ جاتا ہے ہارنس ڈ کنیکٹر لائن اور کممکیشن سسٹم ائر کنڈیشن اسمبلی اور ائر کنڈیشن امپلی فائر مطلب یہ تو اس کی ڈبی ہو سکتی ہے یا اس کا پینل ہو سکتا ہے جو ائر کنڈیشن اسم کنٹرولر جو اس کا بٹن ہے اس کے اندر دو نمرتار کے اندر آئی جی آتا ہے اور چار نمرتار کے اندر گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو دوسری ہے وہ لائن کی تار ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بٹن کی بیک سائٹ پر جو گریپ لگ ہوتا ہے یہ جو ہے دس تار والا کنیکٹر لگا ہوا ہے اس کی کانٹیلیوٹی ہم لیں گے کہ اس کی یارہ سے چودہ ووڈ اس کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ سارا ریپئر مینویل کے ثرو یہ ہم سٹیپ چیک کریں گے کیونکہ یہ ایسی جو پینل پینل ہے یہ ہنگ ہو جاتا ہے جب ریئر والا بلور آن کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسی پینل ہنگ ہو جاتا ہے پھر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر گاڑی بند کرتے ہیں پھر ٹھیک کام کرتے ہیں یہ دوسرا جو کوڈ آ رہا ہے لائن کممکیشن ریئر پینل لائن اس کے اندر بھی یہ بھی کہہ رہا ہے دس سیکنڈ کے اندر آتا ہے یہ وائرہ ہارنیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان لائن کممکیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا وہ بٹن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ائر کنڈیشن اپلی فائر ڈبلی کا ہو سکتا ہے جو ایسی جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہی سارا سسٹم ہے وہ بھی یہ ہی بتا رہا ہے تو اس کے اندر ایک ایجی کے کرانٹ آئے گا ہے گراؤنڈ آئے گا اور شے نمبر جو ہے وہ ایسی ایمپلی فائر ڈبلی تھا لائن کی طاحت یہ جو ہے یہ جو گریپ ہے وہ آپ کے آٹھ تارو والا گریپ ہے یہ جو پیچھے والا ریئر پینل ہے اس کے گریپ ہے اس کے بھی یہ ہم کانٹنیوٹی اور اس کے بارہ وولڈ چیک کیے یہ بھی بلکل اوکے تھے بارہ وولڈ اس کے آ رہے تھے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ای ڈبلی ڈی چیک کی ریپئر منویل کے بعد ای ڈبلی ڈی کے اندر سب سے پہلے ہم نے لائن والا سسٹم دیکھنا کیونکہ کوڈ لائن کا آ رہا ہے لائن والا ہم نے سسٹم دیکھنا ہے لائن کی وائر کہاں کہاں جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اسرے آپ کے اندر کرانٹ آتا ہے اور چودر نمبر تار کے اندر آتا ہے یہ ای سی امپلی فائے جو ڈبلی ہے اس کا یہ سامنے کمپریسر کا گریپ ہے اس کے بعد ایک نمبر تار کے اندر ای جی کے کرانٹ آتا ہے اور سینتیس نمبر تار جو ایسی امپلیفائی کی ڈبی ہے سینتی نمبر تار جو بلیک کلر کی ہے یہ آپ کا جنگشن کنیکٹر جو لگا ہوا ہے ڈرائیور سائیڈ نیچے سائیڈ پلر پر لگا ہوتا ہے یہ کنیکٹر ہم نے چیک کرنا ہے اس کنیکٹر کے اندر تو نہیں پرابلم ہے اور پھر اس کے بعد ایسی یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے ستائیس پین والا کنیکٹر لگا ہوا ہے بلیک کلر کا کنیکٹر لگا ہوا ہے ڈرائیور والی سائیڈ پر ہے نیچے پلر کی جدر اکسلیٹر پر لگا ہوا ہے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے یہ آپ اس کی لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں اس جگہ پر لگا ہوتا ہے نیچے یہ ہم کنیکٹر سب جب پہلے چیک کریں گے کہ کنیکٹر کے اندر لوس پوائنٹ تو نہیں ہے یا شارٹ تو نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے یہ ہنگنگ ٹرابلم ہوتی ہے سسٹم ہنگ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ایسی جو بٹن ہے اس کے اندر یہ لائن کی تین نمبر تار ہے اور ایک نمبر چار نمبر کے اندر گراؤنڈ ہے اور دو نمبر کے اندر جو ہے نائی جی کی کرانٹ ہے پنگ کلر کی ہے یہ دو نمبر پنگ کلر کی ہے چار نمبر گراؤنڈ ہے جو ہم ایسی پینل کا جو کنیکٹر ہے وہ چیک کروا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم جنکشن دوسرا چیک کروا رہے ہیں کہ اس جنکشن سے ہو کے پھر اس جنکشن سے ہو کے پھر آگے جو ہے نا پیچھے ریئر پینل کو سگنل جاتا ہے لائن کا یہ بھی کنیکٹر ہم چیک کریں گے یہ بھی کنیکٹر اسی کے ساتھ ہی کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ وائٹ کلر ترک کنیکٹر ہے اور اس کے بعد یہ چھے نمبر لائن کی تار ہے اور پانچ نمبر باڈی گراؤنڈ ہے اور آٹھ نمبر آئی دی کا ہے یہ ریئر پینل کا جو بٹن چھت کے اندر لگا ہوتا ہے یہ وہ ہے آٹھ تاروں والا یہ ریئر ایسی کنٹرول ہے اسیمبلی جو بٹن ہے اس کا ہے کنیکٹر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ساب سے پہلے جو میں نے آپ کو کنیکٹر بتایا تھا بلیک کلر کا کنیکٹر ہے یہ اس طرح کنیکٹر لگا ہوتا ہے ایکسیلیٹر کے ساتھ نیچے جو بائے دور کی طرف بھی وائرنگ جاتی ہے یہ اس جگہ کنیکٹر لگا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے کنیکٹر کے اندر جو ہے پانی کے نشنات ہیں جس کی وجہ یہ پینل پھینک کر رہا ہے یہ آپ کی جو لائن کی تار ہے یہ اس کے اندر آ رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن ہی ایک ساتھ نیچے والے لائن میں کنیکٹر کے اندر پہنے میں پانی کے لئے پانی میں یہ اس کے اندر جو پانی میں پانی بائے خرواا گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم ہیں گھو رہا تھا اور اس کے اندر اے سی امنی Ep 있어ipsی سے تار لاائن کی آتی ہے او ka se پوٹن بھی تار اسی سے جاتی ہے آئر اے سی و on اٹھا بالکتر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی کنیکٹر کے اندر ایک پین بھی ٹوٹی ہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے والے لائن میں ایک پین بھی ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ یہ پین خراب ہو گئی ہے پانی کی رجی سے اس کو ہم پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح کلین کریں گے یہ اس جگہ پہ کنیکٹر لگوتا ہے سفید کے لگا پھر اس کے بعد کلین کی ہے اس کے بعد اس کو پراپر فٹنگ کی ہے فٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑیوں کیوں بھی یہ ہے اب ہی ہم ایسی ایسی جو ہے نا کنیشن کے اندر کوڈ چیک کریں گے کوئی کوڈ تو نہیں آرہا ڈیٹی سی تو نہیں آرہا کیونکہ پہلے والے بھی ڈیٹی سی پڑے ہوں گے ہم تو کلیر کریں گے کلیر کرنے کے بعد کیونکہ وہ پہلے والے جو ڈیٹی سی تھے وہ کلیر ہو ہی نہیں گئے یہ پہلے والا ڈیٹی سی ہے یہ ہم کلیر کریں گے یہ سامنے ڈیٹی سی کلیر ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیٹر لسٹ ہم نکالیں گے کلیر کرنے کے بعد یہ اس لئے فارڈ جب آتا ہے اس کی ڈیٹر لسٹ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد جب فارڈ اوکی ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹر لسٹ دکھاتے ہیں کہ ان کے اور پہلی اور دوسری ڈیٹر لسٹ کے اندر کوئی فرق تو نہیں آیا لیکن یہ ڈیٹر لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے بلکل اوک کے ہے یہ ڈیٹی سی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ زیرو بتا رہا ہے پہلے اس کے اندر دو ڈیٹی سی بتا رہا تھا یہ ڈیٹر لسٹ ہے اور اس کے بعد اس کا کوڈ بلکل نہیں ہے نو ڈیٹی سی ہے اس کے بعد یہ میں ریئر ایسی آن کر رہا ہوں یہ سامنے ریئر ایسی آن کیا ہے یہ ایسی کا بٹن آن آف ہو رہا ہے اور فین بلکل سپیٹ کم زیادہ ہو رہی ہے اس کے بعد بلکل آف ہی ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو ایک اموڑ ہوتا ہے وہ اوپر نیچے بھی ہو رہا ہے اور اس کا ٹپریچ آٹھوں بھی آن ہو رہا ہے تلے آٹھوں بھی تھوڑی دیر بعد آن ہو رہا ہے اور یہ سامنے بٹن لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آن ہے کہ میں نے آف کر دیا ہے آن آف کر رہا ہوں وہ پیجے والا بٹن بلکل آن آف ہو رہا ہے تلے آٹھ